محبت میں یہ کیسا موڑ آیا ہے جو سانجے خواب تھے سارے انہیں دل توڑ آیا ہے نہ سمجھا یہ کسی نے بھی کہ دل کی بے بسی یا تھی یوں ایک رشتہ ادھورا سا ادھورا چھوڑ آیا ہے موڑ آیا ہے محبت میں یہ کیسا موڑ آیا ہے موڑ آیا ہے کاش میں اس وقت فون پر مہاں سے بات کر سکتا اسے بتا سکتا کہ میں پچھری راست اس کے لئے کتنا پریشان ہوں بتا نہیں خوابر نے اس کے ساتھ کس طرح بھی حف کیا ہوگا چالیں وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی چانے خوابر جاگیں گے تو ان کا موڑ کیسا ہوگا نہیں مجھے خوابر کے جاگنے کا انتظار کرنا چاہیے رات کو دیر سے بھی سوئے تھے کہیں پھر ناراض نہ ہو جائیں مجھے خوابر کے جاگنے کا ریاہ صاحب کیا بات ہے آپ اتنی جلدی اٹھ گئے ہرے میں سوئے ہی کب ہو تو کیا آپ رات سے جاگ رہے ہیں ہاں ماں کی فکر ہو رہی تھی میرے دنی نہیں آئی ہاتھ کرتے آپ بھی جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اللہ سب بہتر کرے گا آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کیسے ٹینشن نہ لو بیٹی کا باپ ہو کل رات ہی اسے رقصت کیا ہے اب جب تک اس کا ہستا مسکراتہ چہرہ نہ دیکھ لوں کیسے چہنا آئے گا بجے اچھا سوچنا چھوڑیے میں آپ کے لئے ناشتہ لگوا دیں ارے نہیں ناشتہ مہا کے آنے کے بعد کروں گا تم مجھے کب چائے بھیجوا دو سر میں درد ہو رہا ہے جب آپ ساری رات جاگیں گے تو سر میں درد تو ہوگا نا چلے ٹھیک ہے میں چائے بھیجوا دیوں آپ کے لئے موسیقی وہاں تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت تو تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا نا خاور نہیں اٹھا وہ آنٹی خاور سو رہے تھے تو میں باہر آگئی آم سوری تم اس وقت یہاں اور یہ کیا کر رہی ہو اور تمہارے غلیے سے لگ رہا ہے کہ تم ایک دن کے دولانو جاؤ جا کے کپڑے بدلو ابھی تمہارے گھر والے آتے ہی ہوں گے چی میں چینج کر لیتیوں آنٹی اور سنو میں خاور کی ماں ہوں تو تم بھی مجھے ممی کہو گی یہ آنٹی ونٹی کیا ہوتا ہے اور بڑی کا کوئی اچھا سا جوڑا نکال کر پہننا اپنے ماں باپ کے سامنے ہماری انعاق مت کٹوا دینا چیپ جی ملو جاؤ یہ ماں اتنی پریشان اور افسردہ کیوں لگ رہی ہے کہیں خواہ نے کل رات ماں کے ساتھ کچھ زیادہ میز بیہیو تو نہیں کیا اس سے غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے یہ میرب اور ساریم کہاں رہ گئے ہیں ابھی تک تیار نہیں ہوئے پھر ماں کی طرف ناشتہ لے کر جانا ہے وہ بیچاری وہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہوگی کیا ہو گیا آپ کو ریا صاحب یہ سب پرانی رسمیں ہیں آپ کون مانتا ہے انہیں یہ آپ سے کس نے کہا دیا رو مانا بے یہ رسم اور رواج ہمارے درمیان محبتیں پیدا کرتے ہیں رشتے مضبوط کرتے ہیں یہ آج بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس سے بیٹی کے سو سرال میں اس کی توقیر میں اضافہ ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے ابھی میرب اور ساریم آ جاتے ہیں تو پھر انہیں بھیجوا دیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی تیرہو بیٹا بیٹا فضیلت نے ناشتے کا انتظام کر دیا ہے تم دونوں مہا کے لیے ناشتہ لے کر چلے جاؤ ابو بل ہاں بیٹا یہ رسم ہے ہماری لڑکی کے لیے لڑکی والوں کے گھر سے ناشتہ ضرور جاتا ہے تو تم دونوں بھی چلے جانا ٹھیک گھتا جان آپ جیسے گئے میں چلے جاؤں ہاں پہلے ناشتہ کر لو اس کے بعد چانا آپ بھی ناشتہ کیجئے نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے ارے تھوڑا سو تکھا لیں میں پہلے مہا سے ملنا چاہتا ہوں بیٹا تم واپسی میں مہا کو اپنے ساتھ لے آنا شام میں خاور اسے آ کر لے جائے گا مجھے یہ تسلیح نہیں ہے اور یہ مہا سے ملے بغیر ٹھیک گھتا جان میں ساتھ لے آنگا اس کو اچھے میں اپنے روم میں ہوں مہا آجائے تو مجھے پتا دینا مجھے تو کھا لے میں ہی پس بھوک نہیں چلے تم لوگ پیشتہ کر آپ خاور آپ اٹھ گئے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو بیٹی پینے کی عادت ہے مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لئے ماما نے چاہ گنا کے دیتی مجھے آج صبح سے ملازمہ بھی نہیں آئی اور آپ بھی سیر سا پاٹی پہ نکل گئیں صبح صبح میرا حال کون پوچھے گئے ہیں ایسے بھی رات سے بہت ٹنچن لوں گے سارا موٹ خراب ہو گیا میرا آب آب آم آم سوری خاور وہاں پہ تھی گہری نین میں سو رہ تھے کہ آپ کو نین سے اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا وہ آنٹی نے مجھے تیار ہونے کے لئے کہا ہے میں چینج کرنے جاری تھی ہاں بھی فریش ہو جائیں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں سارے بیٹا تم نے ناشتے کا سامان گاڑی میں رکھ لی ہے نا جی دائی جان سارا سامان گاڑی میں موجود ہیں ہج کریں ریاض صاحب آپ بھی میں نے اس کو صبح سے فون کیا ہوا ہے وہ انتظار کری آپ ان کو جانے دیں یہاں کھڑے آپ تسلیہ کریں ابھی تک اچھا بیٹا جلدی سے جاؤ اور مرحہ کو لے کر آنا جی دائی جان ایسا کیا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے یہ تو تم نے بہت اچھا کیا اگر عورت کو پہلی راز سر پر چڑھا لو نا تو ساری زندگی شوہر کو انگلیوں پر نچاتی رہتی ہے تم اس کی لگاں میں کھیج کر رکھو گے نا تو تم سے دب کر رہے گی کچھ نہیں بولے گی آپ بالکل بے فکر رہے ہیں دیکھیں ٹینشن نہیں لینی مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے میں اسے کیسے ٹیکل کروں گا اور ٹیکل کیا کرنا ہے کل رات بھر مجھ سے معافی مانگتی لئی پہرے پہ گر گئی تھی میرے میں نے اس کو بول لیا تھا میں نے کہا دیکھو تم کو تمہاری اوقات میں رکھوں گا میں یہ سمجھ لو بیچاری بہت شرمندہ تھی کوپ روئی میں نے بھی کوئی پروا نہیں کیا کہیں زیادہ تو سکتی نہیں کر دی تم نے آج شادی کا دوسرا دینے اس کے گھر والے بھی آتے ہی ہوں گے کہیں ان کو کچھ بتا دیا تو یار اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے مجھے جیسا کہا تھا میں نے ایسا کر دیا اب اتنا تھوڑی سوچوں گا تھوڑا کام آپ بھی کر رہے ہیں دیکھیں اب آپ ایک ساس ہے تو ساس بن کر اس کو جڑا سمجھائیں بتائیں اسے اس کی تم فکر نہ کرو وہ تو میں سمجھا ہی دوں گے لیکن ہاں ایک بات میں تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں دیکھو اس کے گھر والوں کے سامنے بہت موتات رہنا ان کے سامنے ایسے پرٹینڈ کرنا میں جیسے تمہیں کچھ محسوس ہی نہ ہوا تمہیں کسی بات کا بورا نہیں لگا اور پھر تم دیکھنا کہ وہ تمہارے سامنے کیسے مافیا مانگتے نگر آئیں گے اے ایسے کرنا پڑتا ہے نا بیٹا ہم ہم ہاں ہاں بے فکر ہے میں اب تک بہی کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے کر لوں گا ایسے بھی اب تم دیکھتے جاؤ کہ تمہاری ماں تمہاری زندگی اور فیچر کو کیسے کامیاب بناتی ہے بے گم صاحبہ صاحبہ اور میرا بی بی ناشتہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہے انہیں درائنگ روم میں بٹھاؤ اور ناشتہ کو کچھن میں رکھو میں آتی ہوں جی بے گم صاحبہ چلو بیٹاچی گرام بے کا ٹائم ہو گیا آپ جائے رہا تو بے گم صاحبہ بے آپ جائے برے کے بچے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم پلکل ٹھیک ہے اور بیٹا بہے اتنے زبردست ناشتے کی کی ضرورت ہے یہ تو تم لوگ تکلوف کر مجھے تو لگ رہا دو بیر کا کھانا بھی اسی میں سے کھانا پڑے گا مجھے آنتی میں بھی ماما سی یہی کہا یہ پرانے خیالات والے اول کسٹمز کو ہی فالو نہیں کرتا لیکن ڈیٹ زد کر رہے تھے کہ ناشتہ لے کر جاؤ لے کر جاؤ تو ہمیں لگر آنا پڑا اینیویز مہا نظر ہی آرہی آپ اس کو بلا دیں گی پلیز وہ ایکچلی ہمیں گھر جلدی جانا ہے ہاں ہاں میں بلاتی ہوں تم لوگ بیٹھو تو سی شاید وہ تیار ہو رہی ہوگی بلکہ میں خودی دیکھ کر آتی ہوں ابھی بلا کے لئے تینکی مہا بی بی آپ کو بیگم صاحب بلا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ چلے میں آ رہی ہوں جی بہتر ریا صاحب آپ یہاں بیٹھیں میں کب سے ناشتہ تیار کروا کے نیچے آپ کا ویٹ کر رہی تھی یہ پتہ نہیں میرب اور ساریم کدر رہ گئے ہیں اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا کتنی دیر ہو گئی یہ جائے یہ بات آپ مجھ سے کتنی بار پوچھ چکے ابھی تو صرف گیارہ بجے ہیں اور پھر آپ تو اپنی بیٹی کا اتنی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں جیسے آپ نے اسے سسرال نہیں بلکہ سات سمندر پار رخصت کر دیا مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میری بیٹی سات سمندر پار چلی گئی ہے اس کے بقر رہنے کی عادت نہیں نا مجھے تو اب عادت ڈال لیجے اس لیے کہ بیٹیوں کی پرورش کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ انہوں نے سسرال جانا ہوتا ہے اصل گھر تو ان کا وہی ہوتا ہے نا مائکہ ہی تو نہیں ہوتا نا ہاں کہتا تم ٹھیک رہی ہو بیسے بھی یہ سنت ورنہ کون اپنے جگر گوشوں کو خود سے جدا کرتا ہے یہ تو شکر ہے کہ میرب ہمارے پاس ہے ورنہ دونوں بیٹیوں کو رخصت کر دیتے تو یہ گھر تو خالی مکان رہ جاتا ہے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں خیر اب ماہ آپ کو اس طرح دیکھے گی نا تو وہ خود بھی پریشان ہو جائے آپ ایسا کیجئے کہ تھوڑی در جا کے ریسٹ کر لیجئے میں میرب کو فون کر کے پوچھتی ہوں کہ انہیں کتنی دیر لگے گی آرہ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں تم میرب کو فون کر کے پوچھو کہ کب تک گھر آ رہے ہیں آچھا ٹھیک جی مما بس تھوڑی دیر اور لگے گی اور کتنی دیر لگے گی میرب تمہارے پاپا ویٹ کر رہے ہیں مما آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں بیسے بھی ابھی تک ماہا ریڈی ہو کے آئی نہیں ریڈی ہو کر آئے گی پھر ہم ناشتہ کریں گے دن ہی نکل سکیں گے نا یہاں سے حد کرتی ہے ماہا بھی آج سسرال میں اس کا پہلا دن ہے اور وہ ابھی سو کر اٹھئے کب وہ ناشتہ کرے گی کب تیار ہوگی کیا کہیں گے اس کو سسرال گلے ایسی تربیت کی ہے ماہ نے اس لڑکی نے نا میری ناک کٹوا دیلی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ساری باتیں ہم مجھے کیوں سنا رہی ہیں تو اور کیا کروں تمہاری پاپا نے صبح سے میری ناک میں دم کر رکھا کہ تم لوگ کپ آرہے ہو وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بیچین ہو رہے ہیں اور تم لوگ ہو کہ مما پلیز آپ کے باقی کا لیکچر نہ ماہاں کے لیے بچا کر رکھیں ایسے بھی سب اندر ویٹ کر رہے ہوں گے اچھا نہیں لگتا جیسے ہی ہم ناشتہ کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم لوگ جلدی وہاں سے نکلو اور جلدی یہاں پہنچو باقی باتیں میں مہا سے خود کر لوں گی جی ماما اوکے بائی اے بیٹا تم لوگ جوز تو لو جی تھانکی سو مچ آنٹی میں لیتی ہوں مہا کب آئے گی میں اسی کا ویٹ کر رہی ہوں اچھا بیٹا آتی ہو کی میں نے ابھی زرینہ سے کھا وہ بلانے گئی اس کو آپ در ہو کیا اسے مہا سے ملنے گلیا ام نہیں ایسی بات تو نہیں ہے ای تنگ آپ میرب کی بات کو غلط اندرسان کر گئے ہیں اچھلی ہاں بیٹا اب تم دیکھو تو سہی کہ میرب مہا کی چھوٹی بہن ہے بڑی بہن سے باتیں کرنے کا دل سے ہا رہا ہوگا دھیر ساری باتیں ہیں نا میرب جی آٹی اچھا میں میں خود ہی دیکھ کر آتی ہوں شاید مہا کو کچھ چاہیے ہو دیکھ کر آتی ہوں دیکھو بیٹا دیکھو بیٹا بیٹا تم کب تک تیار ہو جاؤ گی مہا میرب اور سارم تمہارا انظار کر رہے ہیں بس وہ میں آئی رہی تھی ممی دیکھو بیٹا ان کے سامنے جانا تو اپنا موڈ اچھا رکھنا تمہارے پاپا نے جو بھی ہمارے ساتھ کل رات کو کیا ہے وہ اس ساری باتیں ہم نے اگنور کر دی ہیں تم بھی یہ ساری باتیں بھول کر اپنی نئی زندگی کا آگاز کچھ ہی کچھ ہی کرو رہ گئے خاور کی باتیں تو اسے میں سمجھا لوں گی دیکھو بیٹا اس نے کل رات کو جو بھی کیا کوئی بھی مرد ہوتا وہ اسی طرح سے ریعت کرتا پھر خاور کا غصہ تو بہت تیز ہے اور بات بھی تو چھوٹی نہیں تھی بات بہت بڑی تھی ایسے بھی خاور میرا بیٹا ہے مجھے ہر بات بتا دیتا ہے اس لئے اچھا ہے کہ تم بھی ذرا دھیان رکھنا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام مت کرنا اور اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ سوسترال کی بات میکے میں جا کر نہیں کرتی باکہ تم خود سمجھدار ہو اب بے فکر ہو جائیں ممی میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کروں گی اس بارے تو بیٹا چلو نا سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں چلو شاو بش چلو چی ارے آؤ تو چلو آپ لوگوں نے ناجتے کا اچھا کانسا تکلوف کیا اس کی کیا حضرت تھی بیٹا بیسے بھی ان رسموں کو آج سکل کون فالو کرتا ہے میں نے بھی سیم یہی بات دیتی کہ اس تکلوف کی کیا زورت دی ٹھیکن زاہر ہے رسمیں نبانی تو پڑیں گی بانٹی بات رسم و ریواج کی نہیں ہے بات تو صرف لڑکی کی خوشی کی ہے اور یہ چھوڑی چھوڑی رسمیں لڑکی والے سے ویسلی کرتے ہیں تاکہ لڑکے والوں کو عزت دے سکیں اور یہی رسمیں ہیں جس کی وجہ سے کہ رشتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں ہاں بیٹا ہم لوگ بھی رشتوں کو مضبوط ہی بنانا چاہتے ہیں لیکن نئے رشتے بناتے وقت ہم شرطوں کی بازی نہیں لگاتے یہ ہے جیو کہانی